امریکہ اور چائنہ جیسے بہت سے ڈیولپٹ کنٹریز کی طرح ہندوستان بھی سمندروں کے رازوں کو جاننے کے لیے پوری طرح تیار ہے درحقیقت چاند پر تاریخ رقم کرنے کے بعد ہندوستان اب سمندر کی گہرائی اور وہاں چھپے وسائل کی تلاش کرنے کے لیے پہلا سمندری مشن سمندریان شروع کرنے جا رہا ہے ہندوستان جلد ہی اپنے پہلے سمندری مشن سمندریان کے تحت گہرے سمندر میں ایک انسان بردار آبدوز بھیجنے جا رہا ہے یہ آبدوز تین افراد کو سمندر میں چھ ہزار میٹر کی گہرائی تک یعنی چھ کلومیٹر تک اندر لے جائے گی آبدوز کا نام متسیہ چھ ہزار رکھا گیا ہے اس آبدوز کے پہلے مرحلے کی جانچ مارچ دوہزار چوبیس تک مکمل ہو جائے گی جس کا مطلب ہے کہ سال دوہزار چھ بیس تک متسیہ تین ہندوستانیوں کو سمندر میں چھ ہزار میٹر تک لے جائے گی یہ ہندوستان کا پہلا سمندری مشن ہے جس میں سائنٹسٹ سمندر کی گہرائیوں میں جائیں گے اس مشن کا مقصد گہرے سمندر میں وسائل اور دیگر سمندری جانور پر ریسرچ کرنا ہے اس وقت چنائی کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشین ٹیکنالوجی اس مشن پر کام کر رہا ہے وزیراعظم مرندر مودی نے دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس میں لگتار دو سال یوم ازادی کے موقع پر اپنے خطاب میں ڈیپ اوشین مشن کی اہمیت کا ذکر کیا تھا ہندوستان ہو یا امریکہ کسی بھی ملک کے لیے بلیو اکانومی بہت ہی اہم ہے ہندوستان کے لیے بلیو اکانومی کی اہمیت کس نکتہ نظر سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہندوستان کی سمندری صورتحال منفرد ہے بلیو اکانومی پوری دنیا کے لیے کتنی اہم ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی اسی فیصد تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے اور دنیا کی چالیس فیصد آبادی سہلی علاقوں کے قریب ہی رہتی ہے اس کے علاوہ دنیا میں تین بلین سے زیادہ لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے سمندروں کا استعمال کرتے ہیں 29 اکتوبر 2021 کو مرکزی وزیر مملکت جتندر سنگھ نے اس مشن کا آغاز کیا تھا اس مشن کے آغاز کے ساتھ ہی ہندوستان، امریکہ، روس، فرانس، جاپان اور چین جیسے ممالک کی فہرست میں شامل بھی ہو گیا تھا جن کے پاس پہلے سے ہی سمندر کے اندر سرگرمیاں جام دینے کی مخصوص تقنیق موجود ہے سمندری مشن کی تکمیل سے نہ صرف ہندوستان کی سائنسی صلاحیت میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ ہندوستان کے لیے ایک کارنامہ بھی ثابت ہوگا جس سے دنیا کے دیگر ممالک کے سامنے ہندوستان کا قومی وقار بھی بلند تر ہوگا اس کے علاوہ اگر ہندوستان اس مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہندوستان بھی گہرے سمندر اور وسائل کی تلاش میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا اس سے پہلے کئی ترقی یافتہ ممالک اس مشن کو پورا کر چکے ہیں لیکن ہندوستان پہلا ایسا ترقی پذیر ملک ہوگا جو اس بڑے مشن کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انٹرسٹن ویڈیوز کا نوٹفیوکیشن ملتا رہے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ